السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرض موت یا بوقت موت یا بعد موت مرنے والے کے پاس کہے جانے والے کلمات اور پڑی جانے والی دعاوں اور صورتوں کے زمن میں چند ایک روایات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حضرت سیدنا ابودردار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے جس مرنے والے کے سرحانے سورہ یاسین شریف تلاوت کی جاتی ہے اللہ عز و جل اس پر آسانی فرماتا ہے اس روایت کو موسعہ ابن عبد الدنیا کتاب ذکر الموت باپ ما یقال عند الموت کے تحت حدیث نمبر 195 میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو اس روایت کو امام ابی داود نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز میں باپ القرآن عند المیت حدیث نمبر 3121 حضرت سیدنا ابن حبان رضی رحمت اللہ علیہ جنہی یہ مشہور کتاب صحی بن حبان ہے جو درجہ صحی کا ایک حدیث کا مجموعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو بندہ مرنے لگے اس کے پاس پڑھو کیونکہ مردے پر نہیں پڑھا جاتا اسے الاحسان نامی کتاب کتاب الجنائز میں اسی حدیث کے تحت 2991 کے تحت روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن زید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرنے والے کے پاس سورہ رات کا پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس سے میت پر تخفیف ہوتی ہے اور روح کا نکلنا آسان ہو جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں مرنے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا اے اللہ ربز عز و جل فلا من فلا کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو ٹھنڈی اور وسیع کر دے مرنے کے بعد اسے چیر عطا فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب کر اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کی طرف بلند فرما ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر میں جمع فرما جس میں سہد باقی رہے دکھ اور تھکاوٹ دور ہو اور بارگاہ رسالت میں مسلسل درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی اسے مسنف ابن ابی شعبہ میں کتاب الجنائز میں باپ ما یقال عند المریض اذا حضرہ حدیث نمبر دو کے تحت بیان کیا گیا ہے اسی طرح حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسالی صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین مرنے والے کے پاس سورہ بقارہ پڑھتے تھے اسے مسنف ابن ابی شعبہ میں کتاب الجنائز کے تحت باپ ما یقال عند المریض اذا حضرہ میں حدیث نمبر دو کے تحت روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمان باری تعالی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا یہ سورہ طلاق کی آیا ہے آیاء نمبر دو سورہ طلاق اس کا ترجمہ کو جو ہے اور جو اللہ سے تقوی اختیار کرے گناہوں سے بچے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اس آیت کی تفسیر کے زمن میں وہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ دنیا بھی شبہات سے موت کی سختی سے اور بروز قیامت حساب کتاب کے لیے کھڑے ہونے سے نجات کی راہ نکال دے گا ان کے اس قول کو حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو حلیت الاولیاء جو کتاب ہے جس کا حوالہ میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں اس میں حدیث نمبر 2664 کے تحت یہ آتی ہے اس طرح سیدنا حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اسے امام مسلم نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے باپ تلقین الموتہ کے زمن میں حدیث نمبر 916 اسی طرح سیدنا ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کے مراد یہ ہے کہ جب وہ بندہ حالت نظام میں ہو تو اسے تلقین کرو تو اسے بھی کتاب الاحسان میں کتاب الجنائز اور اسی طرح یہ حدیث نمبر 2991 کے تحت روایت کی گئی ہے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من گانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اسے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے کتاب الجنائز باپ فی التلقین حدیث نمبر 3166 تو یہ چند باتیں تھی جو اس زمن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ مرض موت باوقت موت اور بعد موت مرنے والے کے پاس کہے جانے والے کلمات اور پڑھی جانے والی دعاوں اور صورتوں کے زمن میں اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ نصیف فرمائے اس دنیا میں جب حیات ہوں تو اپنی زندگی اس کلمہ طیبہ کے مطابق گزاریں اور موت کے وقت باری تعالی کلمہ نصیف فرمائے اور ہمارا نامہ عمال علیین میں رکھا جائے اور مومنین کی ارواح کے ساتھ جمع ہوں اور روز محشر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں اور جنت فردوس باری تعالی عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت ہو ہمارے ذریعے سب دوسرے لوگوں کو ہدایت ہو ہم فتنہ و وبال کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ہدایت کا ذریعہ بنے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے لوگوں کو دین میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے وما علینا اللہ البلاغ موسیقا موسیقا موسیقی